الحمدللہ رب العالمين والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ وآصحابه اجمعین آج کی مجلس میں نکاح کے حوالے سے دو تین باتیں کی نکاح سے پہلے دو تین رسمیں ادا کی جاتی ہیں جو ایک طرح سے کبھی کبھی بے حیائی تک پہنچ جاتی ہیں اور اسے سماج سے ختم کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے نکاح سے پہلے دو تین دن پہلے بہت سارے گھروں میں یا بہت سارے علاقوں میں ایک رسم میں منائی جاتی ہے جس کو حلدی کی رسم کہتے ہیں حلدی کی رسم کیا ہوتا ہے اس میں جو دولہ ہوتا ہے جس کا نکاح ہونے والا ہوتا ہے وہ لنگی پہن کے بیٹھ جاتا ہے اور سب لوگ آ کر کے اس کو حلدی لگاتے ہیں پھر دھیرے 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 اگر محرم اس کے ہیں چلو ٹھیک ہے اس کی بہن ہے ماں ہے کوپی ہے چلو ٹھیک ہے جو محرم رشتے دار ہیں چلو ٹھیک ہے لیکن دھیرے 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 کیا ہوتا ہے وہ سارے گھر کی عورتیں یا سماج یا پڑوس کی بہت ساری عورتیں جو غیر محرم ہیں وہ لڑکیاں وہ عورتیں بھی آ کر کے اس کو حلدی لگاتی ہیں اور یہ بے حیائی کی ایک اتنی گندی شکل ہے کہ اے آدمی بیٹھا رہتا ہے اور سب لوگ آ کر کے اس کو ٹیچ کرتے ہیں اس کو حلدی لگاتے ہیں اور یہ حلدی کی ایک رسم ہے آپ بتائیے کیسے جائز ہوگا یہ تو حرام ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اتنی اہم روایت کہ تمہارے سر میں لوہے کی کیل ٹھوک دی جائے یہ بہتر ہے اس بات سے کہ کسی ایسی عورت کو ٹچ کرو جو تمہارے لئے حلال نہیں ہے تبرانی کی روایت ہے تو اب آپ بتائیے کی ایک شخص اپنے گھر میں بیٹھ جائے اور وہ عورتیں جو غیر محرم ہیں وہ آ کر کے اس کو حلدی لگاتی ہیں اور ایک رسم ادا کی جاتی ہے پھر دھیرے 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 جو ہے کوئی ٹیماتر بھی فیکتا ہے پھر کوئی جو ہے انڈے فیکتا ہے جب آدمی ڈریگرڈک ہو جاتا ہے نا تو سب کچھ کرنا شروع کر دیتا ہے بے حیائی کتنی گندی رسم ہے تو یہ حلدی کی رسم ہے مسلمان کو اپنے گھر سے اس کو نکال کے پھیک دینا چاہیے اور عام طور میں نے دیکھا ہے نا کہ رسموں کو ادا کرنے میں عورتیں سب سے آگے ہوتی ہیں مرد تو کم سے کم چلو ٹھیک ہے سنتا رہتا ہے اور بہت ساری چیزوں کو نہیں کرنا چاہتا ہے لیکن گھر کی وہ عورتیں جو نانی امہ اور دادی امہ بن چکی ہیں نا جن کو صحیح دھنگ سے قرآن کی ایک سورے نہیں آدھے وہ صحیح دھنگ سے نماز پڑھنا اس کو نہیں آتا لیکن ایک ایک رسم اس کو یاد ہے وہ کرسی لگا کے چودرائن بن کے بیٹھے گیا اور سب بولے گیا یہ کرو تو یہ کرو سب اس کو ایک ایک رسمیں یاد ہے اور سب وہ آدھا کرائے گی جس کو سال بر کوئی نہیں پوچھتا ہے وہ نکاح کے موقع پر ایک دم بڑا بن کر کے اور سب رسمیں عام طور پر بہت ساری عورتوں کی وجہ سے رسم آدھا کی جاتی ہے اور مرد مجبور ہوتا ہے حالانکہ مرد کو اللہ تعالی نے قوام بنایا ہے گھر کا ذمہ دار بنایا ہے وہ ایک سرپرست ہے اگر کوئی چیز غلط ہے تو اس کو گھر سے نکالنا چاہیے لیکن وہ چپ چاپ چلو ٹھیک ہے اور عورتیں جیسا بول دیتی ہیں وہ ایسا یہ مرد چپ چاپ یہ حلدی کی جو رسم ہے نا بھئی ٹھیک ہے حلدی کا بہت شوق ہے اگر اس کو جا کر کے کمرہ بند کر یا باتھروم بند کر لے جتنا پوتنا ہے پوتلے اپنے جسم پر کیا کرنا ہے بھئی تجھ کو حلدی لگانا ہے نا حلدی لگانا اگر کسی کو ہے ٹھیک ہے بھئی میں نہیں کہتا ہوں کہ وہ حرام ہے حلدی لگانا ٹھیک ہے تجھ کو لگانا ہے اگر اپنا تو یہ عورتوں سے کیوں لگوارا ہے جو غیر محرم ہے تجھ کو لگانا ہے جا کر کے باتھروم بند کر جتنا لگانا لگا لے تو یہ جو ہے رسم جو ہے اس طرح سے بےہیائی کی شکل بنا کر کے تو یہ بھی ایک رسم بنائی جاتی ہے ٹھیک ہے عورتوں کے لئے جائز ہے کوئی مسئلہ نہیں ہاں لیکن اس میں مرد مہدی لگاتا ہے بہت سائے نہیں وہ اپنے ہاتھ میں الگ الگ ارمان ہوتے ہیں اس کے نکاح سے پہلے ہاتھ میں کوئی تارہ بنا رہا ہے تو کوئی کچھ اور نام لکھ رہا ہے تو کوئی مہدی سے اور اس میں عورتیں کوئی نانی اممہ بولنگ آرے ٹھیک ہے چھوٹی انگلی میں لگا لے ٹھیک ہے حرام ہے لیکن اس میں لگا لے ہاں چھوٹی انگلی میں لگا لے تھوڑا سا بیچ میں لگا لے یہ عورتیں تو وہ جو ہے کیا کرتا ہے مہدی دولہ لگاتا ہے جبکہ یہ عورتوں کے لئے حلال ہے مہدی عورتوں کے لئے ہے تو یہ مرد لگاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری کی روایت ہے اللہ کی لعنت ہو رسول نے لعنت فرمائی اس مرد پر جو عورتوں کی مشابہت اپنا ہے جو عورتوں کے لئے جو چیز ہے وہ اگر مرد اپناتا ہے تو رسول کی لعنت ہے آپ بتائیے نکاح سے پہلے رسول کی لعنت یعنی لعنت کا حقدار بن رہا ہے کیسے اللہ کی رحمت آئے گی کہ نکاح کر رہا اور نکاح کے موقع پر رسول کی لعنت کا حقدار بن رہا ہے کیوں ایسے کام کر رہا ہے جو عورتوں کے لئے تو مہدی لگا رہا ہے تو یہ بھی چیزیں صحیح نہیں ہیں بچنا چاہیے ایسے ایک رسم اور نکاح سے پہلے ہوتی ہے اس کو رت جگہ بولتے ہیں رات جاگنا یہ بھی ایک رسم ہے بلکہ رسمیں علاقائی ہوتی ہیں کہیں ہوتی ہے کہیں نہیں ہوتی ہے لیکن رات جاگنا ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے دھیرے دھیرے لوگ کھانا ہونا پی کر کے رات میں جمع ہونا شروع ہوتے ہیں سب اکٹھا ہوتے ہیں گھر پہ جس کے ہاں شادی ہونے والی ہوتی ہیں آفیس سے مرد بھی کام دام سے فارغ ہو کر کے آفیس سے آگے رات میں تحجید کے لیے نہیں اٹھے گا عبادت کے لیے نہیں جاگے گا لیکن یہ رسم ادا کرنا ہے نا نکاح ہے تو اس سے پہلے رت جگہ تو وہ سب دھیرے دھیرے جمع ہوتے ہیں پھر اس میں کیا ہوتا ہے ڈھول بھی مگائے جاتے ہیں پھر باجے ڈھول بھی رکھے جاتے ہیں پھر دھیرے دھیرے لوگ جمع ہوتے ہیں پھر وہ بجانا شروع ہوتا ہے دھیرے دھیرے لوگ بجاتے ہیں پھر دیرے دیرے گانا شروع ہوتا ہے پھر اس کے بعد ناچنا بھی شروع ہو جاتا ہے دیرے دیرے پھر سب شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد جو ہے سب پولی اس طرح سے رات جاگی جاتی ہے یہ بے حیائی نہیں تو کیا ہے یہ ساری رسمیں نکاح سے پہلے کی جاتی ہیں اور ہماری ذمہ داری ایک مسلمان کی حیثیت سے اگر ہم واقعی رسول کے امتی ہیں تو نکاح اگر ہم کر رہے ہیں تو کم سے کم اپنے رسول کی اعتبا اور اقتداء میں ہم دیکھیں کہ ہمارے نبی نے اور صحابہ نے نکاح کیسے کی ہیں یہ ساری رسمیں ہمارے گھر میں ہوں خرافات ہوں اور ہم نکاح سے پہلے رسول کی لانت کے حق دار بن جائیں کیا اللہ کی رحمت آئے گی اسے جوڑے پر اور اسے نکاح میں برکت کہاں سے آئے گی اس لیے یہ تینوں رسمیں حلدی کے رسم مہدی اور اس کے بعد مہدی عورتوں کے لئے حلال ہے لیکن مرد لگائے اور ایسے ہی رات جاگنا کام کاج ہے کسی گھر پہ رات جاگ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں کل نکاح ہے یا پرسو نکاح ہے تو کچھ کام دھام ہے رات جاگ رہے ہیں یہ رات جاگ رہا ہے رسم کے لئے بھول تاشے کے لئے رات بھر جاگنا اور اس میں ناچنا اور عورتیں جمع ہوتی ہیں اس میں گانا اور ساری چیزیں یہ سب رسم ہے اور ان سب سے بچنا چاہیے ایک مسلمان کے حیثیت سے ہمیں اس رسم کو سماج سے جتنے جلدی ہو سکے ختم کر دیں نکال کے فیک دیں اپنے گھر میں کوئی نکاح ہو تو مرد کو کم سے کم ایسا سرپرست بننا چاہیے کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی آواز کرے کہ ایسا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے بند کرے اس کو کم سے کم ذمہ دار ہے تو اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو یہ نکاح سے پہلے کی جو رسم خرافات ہیں ان سب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین تقبل یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن